السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں پیارے بچوں امید ہے آپ صحت اور ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے اور سورہ یاسین سب بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی تو چلیں اب ہمیں اس سیکھنے کے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور آج مزید کچھ سیکھتے ہیں آیت نمبر سیونٹی فور یعنی آیت نمبر چہتر سے آج ہم آگے چلیں گے نحمدو و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زیدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللہِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے مِن دُونِ اللہِ اللہ کے سوا کئی الہ یعنی انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ایسا انہوں نے کیوں کیا تاکہ وہ خدا وہ جو دوسرے انہوں نے بنائے ہیں وہ ان کی مدد کریں یعنی کہ وہ اپنے مشکلات سے نکلنے کے لیے اور اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے انہوں نے ان خداوں کی مدد لی ان الہ کی مدد لی جو کہ اللہ کے سوا تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے سوا ہی مدد لی تھی نا ان لوگوں کی تو پھر لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ تو پھر وہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ مدد دیے جائیں گے یعنی کہ یہاں پہ آیت کا کہہ رہی ہے لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ انہوں نے تو اس لیے مدد لی تھی کہ وہ مدد کیے جائیں گے تاکہ وہ مشکلات سے نکلیں لیکن اگر وہ اللہ کے سوا انہوں نے خدا بنا لیے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کی مدد کی جائے گے آیت نمبر سیونٹی فائف پچھتر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ہیں لَا يَسْتَقِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْ محضرون لَا يَسْتَقِعُونَ نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرہم ان کی مدد کی وَهُمْ بلکہ وہ خود لَهُمْ ان کے لیے جن دن لشکر ہیں محضرون حاضر کیے گئے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کسی قسم کی استطاعت ہی نہیں رکھتے استطاعت کیا چیز ہوتی ہے طاقت ہونا پاور ہونا کہ وہ تو کسی قسم کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ ان کی مدد کریں یہ جو بُتھ ہیں یا یہ جو جنہوں نے الہ بنائی ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے تو یہ جو بُتھ ہیں یہ تو کسی قسم کی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں اور اس کے برقس کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں یعنی یہ جو مشرکون ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ان کے لئے ایک ایسے ہیں کہ گویا کہ کوئی لشکر ہو کوئی آرمی ہو کوئی سولجرز ہو جیسے جو کیا کر رہے ہیں جو اپنے بُتھوں کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے بُتھوں کے لئے ہمیشہ حاضر ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو صاف ستھا کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو بچاتے ہیں کسی بھی قسم کی گندگی سے یا نقصان سے یا گرنے سے ہر طرح سے بچاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ تو خود ان کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ان کی کیا مدد کریں گے آئیڈلز ان کی مدد کیسے کریں گے ان کے تو فالوئرز ہی جو ہیں ان کو جو فالو کرنے والے ہیں ان کو ان کی عبادت کرنے والے ہیں وہ تو خود ان کے لئے ان کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ کسی بھی طریقے سے ان کے لئے مددگار نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر اس ہکایت کا مطلب اور بھی ہے کہ انہوں نے تو ان کو اس لئے اپنا خدا مانا وینہ ہے ان بتوں کی اس لئے یہ عبادت کرتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے لیکن اس کے برعکس کیا ہوگا روز قیامت تو اس کے برکل آپوزٹ ہوگا اس کے برعکس ہوگا اور وہ کیا ہوگا کہ روز قیامت تو کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں بولے گا اور جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی بولے گا اور سب ٹھیک ٹھیک بات ہوگی اس دن تو اس دن یہ جو بت ہیں وہ مشکون کی اپنی مدد کریں گے کیا ان کے حق میں بولیں گے نہیں بلکہ وہ تو ان کے خلاف بولیں گے وہ تو ان کے اگیس بولیں گے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ جو بت ہیں وہ کسی بھی قسم کا ان کے دل میں کوئی بھی حمدردی کا جذبہ نہیں رکھیں گے جو ان کی بادت کرتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہیں ان سے کھا تھا کہ یہ ماری عبادت کریں انہوں ہی نے ہم پتھروں کو یا مختلف جو چیزیں ہیں لکڑی ہے یا مختلف چیزوں کو لوگ جو بت بنا لیتے ہیں یہ تو انہوں ہی نے خود بت بنایا تھے ہم نے تو نہیں ان سے کھا تھا تو پھر کیا فائدہ ایسی چیز کی عبادت کرنے کا جو نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے گی اور نہ آخرت میں فائدہ دے گی آیت نمبر چیزیں ہیں فلا یحظنکا قولهم انہ نعلم ما یسرون وما یعلنون انہ پسنا یحظنکا غمگین کریں آپ کو قولهم بات ان کی انہ بشک ہم نعلمو ہم جانتے ہیں ما جو کچھ یسرونہ وہ چھپاتے ہیں و اور ما جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی برائرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جو یہ لوگ آپ کو مخاطب کرتے ہیں جو یہ آپ سے بات کرتے ہیں یا آپ کا مزاق اڑاتے ہیں یا آپ کا انکار کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کسی بھی غم کا شکار نہ کریں آپ اس پر اداس نہ ہو پریشان نہ ہو کیوں کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے اگر وہ لوگوں کی منفی بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا اس کا اثر لے گا یا لوگ جو نیگیتف قسم کے کومنٹس کرتے ہیں ان کی طرف اس کا دھیان ہو جائے گا تو جس مقصد کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بھیجا ہے وہ مقصد متاثر ہوتا ہے اور انسان جو ہے اپنے کام پر فوکس نہیں کر سکتا اور اس طرح سے وہ مشن تو اندھورہ رہ جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں اس کو بالکل بھی توجہ نہ دیں اس کو بالکل اگنور کر دیں پرواہ نہ کریں اس کی ایسے ہو جائیں جیسے کہ گوئی آپ نے سنا ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں اننا نعلمو بے شک ہم جانتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں دل میں کیا چھپاتے تھے وہ نفرت حسد بغض تو جو کچھ بھی وہ دل میں چھپاتے تھے اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے تھے یعنی کھل لم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے تھے اور آپ کی اگینس بولتے تھے تو یہ سب معاملات کس پہ چھوڑ دیں اللہ سبحانہ وتعالی پہ چھوڑ دیں اللہ تعالی ان کی ٹیک کیر کرے گا اللہ تعالی ان تمام معاملات کو دیکھ لے گا آپ بس اپنے مقصد پہ فوکس رہیں اپنے مشن سے جڑے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں جزاکم اللہ خیر کسیرہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ